اسلام علیکم دوستو تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سعودی رب کی کچھ جروری اور بڑی خبریں اور آپ کی طرف سے کافی سارے کمنٹ آئی ہیں سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو آپ آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو پلیز جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ سعودی رب کی لیڈیوزی چینل پر میں لے کے آتا رہتا ہوں تو سبسے پہلے اور سبسے بڑی خبر یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کے بھی بہت سارے سوال اس کے بارے میں آتے ہیں توقعنا کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا توقعنا جو ہے کتنی اہم ہے سعودی رب کے اندر آپ سبھی کے لیے جو ہے توقعنا جروری ہے تو توقعنا میں بہت ساری چینجنگ ہونے والی ہیں دس اکتوبر کے بعد توقعنا کا جو اسٹیڈس ہے اس میں کافی ساری چینجنگ آنے والی ہیں اب یہاں پہ جو منسٹر آف ہیلت کی ترجمان ہے ڈاکٹر محمد علبدالی انہوں نے اکبار ٹونٹی فور کو اس کے بارے میں جانگاری دی ہے دس اکتوبر کے بعد میں توقعنا میں کیا کیا چیز چینج ہونے والی ہے خاص طور سے جو اس کا اسٹیڈس ہے وہ چینج ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سعودی رب کے اندر جتنی بھی مالز ہیں مارکیٹ ہے یا ٹرانسپورٹیسن ہے یا آپ کو جو ہے فلائٹ میں جو ہے جانا ہے تو سبھی جگہ جو ہے اب دس اکتوبر سے دونوں ویکسین آپ کے لگی ہوئی ہونی چاہیے نہیں تو آپ کو فلائٹ میں بھی نئی بیٹھنے دیا جائے گا تو یہاں پہ جو اکبار ٹونٹی فور پہ خبر آئی ہے اس کے مطابق میں یہاں پر آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے سعودی رب کے اندر ایک ویکسین لگوائی ہے تو بھی وہاں پر ایمیون شو ہوتا ہے محسین جو ہے شو ہوتا ہے لیکن ابھی دس اکتوبر کے بعد اس کو چینج کر دیا جائے گا پوری طریقے سے توقع نامے محسین ایمیون وہی لوگ جو ہے شو ہوں گے جنہوں نے سعودی رب کے اندر جو منجور سودا ویکسین ہے دونوں ڈوز کمپلیٹ کر لی ہوں گی یا اس کے علاوہ یہاں پر بتایا ہے کہ جونسن اینڈ جونسن کی ایک ویکسین لگوائی ہوگی اور اس کو چودا دن گجر گئے ہوں گے تو کہنا کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دونوں ویکسین کمپلیٹ کی ہیں وہ ہی ایمیون مانے جائیں گے انہی کو محسین مانا جائے گا سعودی رب کے اندر اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا ہے اگر آپ نے کوئی بھی ایسی ویکسین لگوائی ہے جو ڈوز کمپلیٹ کی ہیں کیونکہ بہت ساری ویکسین ایسی ہیں جو سعودی رب کے اندر اپروب نہیں ہے لیکن ڈبلو ایچو کی طرف سے اپروب ہے اور اگر آپ نے کوئی ایسی ویکسین لگوائی ہے خاص طور سے جو پاکستان سے بلون کرتے ہیں یا انڈیا سے بھی اگر آپ نے کو ویکسین لگوائی ہے مثلا تو ڈبلو ایچو کی طرف سے تو اپروب ہے لیکن سعودی رب کے اندر وہ مانیے نہیں ہے تو بھی آپ کو ایمیون مانا جائے گا لیکن اس کی ہاں پر جو ہے ایک شرط بتائی گئی ہے خاص طور سے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو ویکسین کا جگر ہے ایک تو سینو فارم ہے اور دوسرا ایک سینو ویک کے نام سے جو ویکسین آتی ہے اور انڈیا کی اگر میں بات کروں تو جو انڈیا میں کو ویکسین کے نام سے ہے اگر آپ نے دونوں ڈوز وہ لگوالی ہیں تو آپ کو محسین مانا جائے گا لیکن یہاں پر آنے کے بعد میں سعودی رب میں آنے کے بعد میں آپ کو ایک بوسٹر ڈوز لگوانی ہوگی جو کہ سعودی رب کے اندر منجور سدھا ویکسین ہے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ سعودی رب کے اندر جو اپروڈ ویکسین نہیں ہے ان کے علاوہ اگر آپ نے دو ویکسین لگوائی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ سعودی رب آ جائیں گے آپ کو وارانٹین ہوگا پانچ دن کا اور اس کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی ہوگی اور ایک تیسری بوسٹر ڈوز آپ کو لگوانی ہوگی پھر آپ کا جو توقع نام ہے ہیلتھ اسٹیٹس ہوگا وہ ایمیون ہو جائے گا لیکن اگر ابھی کسی نے صرف ایک ویکسین لگوائی ہے تو وہ ایمیون نہیں ہوگا دونوں ویکسین لگوانا اب لازمی ہے بہت ہی ضروری ہو گیا ہے سعودی رب گندر اور ایک اور خبر آئی ہے یہاں پہ انڈیا نے ایمیسی نے ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جان کر رہی دی ہے جو انڈیا نے میٹنگ کی ہے حج اینڈ عمرہ کی جو منسٹر ہیں ایکٹنگ منسٹر ہیں اسام بن سعید اور انہوں نے کانگریش ویلیشنز جو ان سے کہا ہے جو دوہجار اکیس میں حج ہوا تھا اس کے لئے اور یہاں پہ کافی ساری ڈسکس ہوئی ہے دوہجار بائیس حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں تو انشاءاللہ بہت جلد کوئی نہ کوئی اچھے قبر ضرور آ جائے گی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی رب کی گورنمنٹ نے انٹرنیشنل عمرہ تو کھول دیا ہے لیکن صرف انہی کنٹریوں سے لوگ آ سکتے ہیں جن کنٹریوں پہ ابھی سعودی رب کی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگا رکھی ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے انڈیا سے یا پاکستان سے ابھی اس لائم عمرہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے تو بالکل آپ آ سکتے ہیں لیکن آپ کو کہیں اور کسی کنٹری میں کسی ایسی کنٹری میں چودہ دن کو جاننے ہوں گے جہاں پر سعودی رب کی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگا رکھی ہے اس کے بعد آپ سعودی رب آ سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں یہاں پر آکے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی لوگ کو اچھی خبر جرود آئے گی کیونکہ سعودی رب میں اندر جو کرونا کے کیسز ہیں وہ بہت ہی گھڑ گئے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو جو ہے آج کی ریپورٹ بتا دیتا ہوں اور ریپورٹ جو ہے منسٹری آف ہیلت نے پھر سے چینج کر دی ہے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے آتے دے کتنے کیسز نکلے اس کو پھر چینج کر دیا کہ کتنے پرزینٹیز ہیں وہاں پہ لوگوں نے ویکسینیشن کروالی ہے کمپلیٹ اب اس کو بھی یہاں سے ختم کر دیا ہے صرف یہاں پر آپ بتایا ہے تو یہاں پہ صرف وہ بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں صرف تیرے پن نئے کیسز آئے ہیں چالیس لوگ اس بیماری سے صحتیاب ہوئے ہیں تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ایک سو پشتر کریٹیکل کیسز ہیں جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی ربکندر سعودی جیسن بہت ہی تیزی سے ہو رہا ہے اور بہت سارے اسے سیکٹر ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا مارکیٹ، مالز، کوفی شوپ اور بھی کافی سارے سیکٹر ہیں جہاں پر سعودی ہی کام کریں گے جو گیر ملکی ہیں وہ ساف سفی کا کام لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام جو لو یعنی کٹیگری کا کام ہے وہ وہاں پر جوہے کریں گے اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ سعودی شہری کریں گے تو یہاں پر جوہے خبر آئی ہے اراب اردی نیوز پر کسی بھی گیر ملکیوں کو سمان کی نیلامی میں بولی لگانے کی اجازت نہیں ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر منڈی لگتی ہیں جیسے انڈیا میں لگتی ہیں تو یہاں پر بھی سمانوں کی بولی لگتی ہے تو یہاں پر اب کوئی بھی گیر ملکی بولی نہیں لگا سکتا اس کو اجازت نہیں ہے اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ اب مارکیٹ کے شوموے میں بھی سعودی جیسن کیا جا رہا ہے اور ہوئی چکا ہے وہ جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور یہاں پر جوہے بھائی نے سوال گیا تھا میرے دو ڈوس کووشیل کا کمپلیٹ ہو گیا ہے انڈیا میں مجھے پہلی بار سعودی جانا ہے تو کیا میں جا سکتا ہوں اگر جا سکتا ہوں تو کیسے پلیز اس کے بارے میں بتائیے دیکھیں بھائی اگر آپ نے جو ہے کیونکہ اس کے بارے میں کافی ساری کمینٹ آ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نیا ویزہ ہے ہم نے کووشیل کی دونوں لوز لگوالی ہے تو اب ہم کس طرح سے آ سکتے ہیں تو کافی سارے لوگوں نے جو ہے مجھے کمینٹ کر کے اس کے بارے میں جانکاری دی ہے کہ وہ کسی نے کسی وائی کنٹری کی تروں سعودی رب آ گئے ہیں اور یہاں پہ آگے کام بھی کرنے لگے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے جب آپ سعودی رب کا سفر کریں گے کسی وائی کنٹری کے تروں ہی آئیں گے جاہیڈ سی بات ہے تو آنے سے پہرے آپ کو مقیم پورٹل پہ مقیم.سے پورٹل پہ اپنا ریجیسٹیشن کرنا ہوگا اور وہاں پر ریجیسٹیشن کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ سعودی رب آئیں گے تو پھر آپ کو یہاں پر انسٹریشنل قارنٹین نہیں ہوگا پانچ دن کا جس کا خرچہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار یال سے اوپر ہی ہے تو وہ آپ وہاں پر بچ جائے گا ایک اور بھائی نے جو یہاں پہ سوال کیا ہے ایک دو سعودی میں لگایا ہو اور ایک انڈیا میں تو وہ کیسے جائیں گے تو دیکھیں سعودی رب کے گورنمنٹ نے جو بھی یعنی اجازت دی ہے انہی لوگوں کو دی ہے ڈائریکٹ سعودی رب آنے کے لیے جن لوگوں نے سعودی رب کے اندر دو نوڑوز کمپلیٹ کی ہے اور وہ چھٹی پہ ہیں ابھی انڈیا میں اگر آپ نے ایک دوز سعودی رب کے اندر لگوائی ہے پھر ایک دوز آپ نے انڈیا میں لگوائی ہے تو پہلے تو آپ ایک کام کریں ایس سرویس پورٹل پہ اس کو اپلوڈ کر دیں تاکہ آپ کی توقع اللہ میں ہیلتھ اسٹیٹس جو ہے ایمیون ہو جائے اور جب آپ سعودی رب کا کسی وائی کنٹر کے دروس سفر کریں گے تو پھر آپ کو یہاں پہ انسٹیوزنل کوارنٹین میں نہیں رکھا جائے گا اگر آپ صرف ایک ویکسین کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر پانچ دن کا انسٹیوزنل کوارنٹین ہوگا ایک اور بھائی نے یہاں پہ سوال کیا ہے سلام علیکم بھائی کیا فیملی ڈرائیور کمپنی میں کفالہ لے سکتا ہے پلیز ریپلے ضرور کرنا تو بھائی اگر آپ فیملی ڈرائیور ہیں یا کسی بھی طریقے ساتھ ڈومیسٹک ورگر کی کٹیگری میں آتے ہیں فیملی ڈرائیور ہیں ہاؤس نرس ہیں یا خدامہ ہیں یا چوکدار ہیں یا چروہہ کام کرتے ہیں یہ سب جو ہے یعنی ڈومیسٹک ورگر کی کٹیگری میں آتے ہیں تو ڈومیسٹک ورگر جو ہے کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں وہ اپنا نکل کفالہ نہیں کرا سکتا صرف اور صرف ڈومیسٹک کٹیگری میں ہی اگر آپ کا کفیل ریڈی ہے تو وہ کسی اور کفیل کے ساتھ آپ اپنا نکل کفالہ کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کمپنی مانا چاہتے ہیں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کوئی بھی رول سے ریگولیسٹنلی اس طرح کی کا نہیں ہے آپ کوئی گے جانا ہوگا اور وہاں سے آپ نئے وزا پر آسکتے ہیں تو یہ کوئی جروری جان کر رہی تھی میرا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ